ملو میرے دوستو میرے بھائیو آج جو ہم گاڑی اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں نسان والوں کی میکنائٹ اس گاڑی کا ہم اپنی ویڈیو میں آج اچھے طریقے سے کور کریں گے ساری ڈیٹیلز ریویو دیں گا دوں گا میں آپ کو اس گاڑی کے بائی گاڑی ایک دم جین مین ہر گاڑی ایسیو وی مینی ایسیو وی کے سیگمنٹ میں جو بھی گاڑی لانچ ہوئے ہیں سب کے پرائز انکریز ہوئے ہیں مگر یہ والی گاڑی آج تک جب سے لانچ ہوئے ہیں یہ بیس موڈل آپ دیکھ رہے ہیں اس کی پرائز وہیں کے وہیں 5,99,000 روپے ابھی تک ٹکے ہوئے ہیں اور اب دیکھیں گے نا آپ تو نسان میکنائٹ نے بیس موڈل میں ایزی شفٹ کے نام سے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلکل دھما کا مچا دیا ہے بھائی بیس موڈل کے اندر ای 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 ٹی ٹرانس میشن دے دیا ہے اوٹومیٹ بیس موڈل میں جو کسی گاڑی میں نہیں بھائی کمپنی کی کسی گاڑی کو دیکھیں گے نا آپ بیس موڈل کے بعد جو سیکنڈ ویرینٹ ہوگا اسی میں آپ کو اوٹومیٹک آپشن ملے گا مگر اس نے میکنائٹ نے آٹومیٹ نکال دیا ہے وہ بھی بیس موڈل میں بلکل مطلب یا مطلب سپرائز ہی کر دیا ہے میکنائٹ نے بیس موڈل میں آٹومیٹ کسی گاڑی نکال دیا ہے भाई साब आप अपनी सクرین पर यहें निसान मेंगरेत काप बसक्रिया नो 1 ٹھیک ہے قیمت بھی چھے لاکھ روپے ایمٹی ویرینٹ ایمٹی ٹرانس مشن دیا گیا اس کے پچاس ہزار روپے ہی بس کمپنی آپ سے لے رہی ہے اس کے لاغ اور کچھ بھی نہیں ملوہ وہی پرائز چھے لاکھ روپے ایک شوروم پرائزز گاڑی کا مینوول ٹرانس مشن کا اور بھائی اس میں ایمٹی دی دیا گیا تو کمپنی نے ساڑھے چھے لاکھ روپے ایک شوروم کے اون روڑ کتنے روپے کی بڑھ جاتی ہے ساڑھے سات لاکھ روپے کی اون روڑ کا پرائزز گاڑی کا ساڑھے سات لاکھ تو کر لیتے ہیں بھائی ہم تھوڑ اسی گاڑی کے فرن پروفائل کی طرف کی بات دیکھ کے کر لیتے ہیں تھوڑا سا فرن پروفائل آپ دیکھیں گے تو بھائی اس موڈل میں بڑا بڑا سا دیکھنے کے لیے آپ کو یہ ڈیزائن مل جاتا ہے گلوسی گری کلر کے ساتھ یہ والی ڈیزائن کی گریل آپ کو بھی دیکھنے کے لیے ہیڈلائٹس کی بات کریں اگر ہم تو ہیڈلائٹس میں آپ کو یہاں پہ ہائیلوجن بلپ ہائیلوجن انڈیکیٹر اور یہاں پہ ٹاپ موڈل میں تھوڑا سا جائیں گے تو ڈی آریل مل جاتا ہے یہاں پہ یہ والی ڈیزائن اس طریقے کا سلور کلر تو اس طریقے کا ہمارا بہت اچھا خاصا سلوک ہے ایک فرنٹ پروفائل سے دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے ویٹس کے بات کروں ون سیون فیفٹی ایٹ ایم ایم کی اس میں آپ کو ویٹس ملتی ہے تو سائیڈ پروفائل سے ہماری گاڑی کیسی دیکھتی ہے ہماری کومپیکٹ ایسیو بھی تو ہم دیکھ لیتا ہے نسان مینگنیٹ سائیڈ پروفائل اس طریقے کے آپ کو دیکھنے کے مل جاتی ہے خاص بات ہے گراؤنڈ کلیرنس کے اگر میں بات کروں نا آپ سے تو بھائی دو سو پانچ ایم ایم کا گراؤنڈ کلیرنس اس گاڑی میں آپ کو دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے یہ ہماری کومپیکٹ ایسیو بھی ہے اس گاڑی کے میں خاص بات اور بتا دیتا ہوں آپ کو باعثا بیس موڈل ہے بیس موڈل میں سکسٹین انچز کے ویل مل رہے ہیں آپ کو اس گاڑی میں دیکھنے کے لیے آگے آپ کو ڈسک بریک مل جاتے ہیں دیکھنے کے لیے پیچھے ٹرم بریک یہاں پہ انڈیکیٹر لائٹ یہاں پہ آپ اوپر تک میکنیٹ کی بیزنگ اور یہاں پہ اس کے میررز دیکھیں گے تو بھائی یہ ایکسٹرنل ریسٹیبل نہیں ہے اور یہاں پہ دیکھیں گے آپ تو بھائی یہاں دیکھیں وی پلس بلیک فنش کے ساتھ سلور کلر کی رو فریل آپ کو مل جاتی ہے گلوسی بلیک کے گلوسی کلر کے ساتھ میں آپ کو یہ مل جاتی ہے اور بھائی بیس موڈل ہے ابھی بھی کہہ رہا ہوں یہاں پہ آپ کو چالیس لیٹر چالیس لیٹر فیول کیپیسٹی کے ساتھ آپ کو یہ والی گاڑی یہاں دیکھنے کے لیے مل جاتی ہے تو بھائی اب ہم تھوڑی سی کر لیتے ہیں بیک پروفائل کے بعد بیک پروفائل سے دیکھ کے کوئی بھی نہیں بول سکتا یہ بیس موڈل ہے ایزی شیفٹ کی بڑی بڑی بیزنگ آپ کو یہاں دیکھنے کے لیے مل جاتی ہے بہت اچھا دیکھنے کے لیے دیکھ جائے گا بھائی بڑا بڑا لکھ رہا ہے میکنیٹ کی بیزنگ آپ کو سامنے مل جائے گی کوئی نہیں بول سکتا یہ بیس موڈل ہے مادر پچاس زیار روپے دے گا ساڑھے چھے لاکھ روپے ہم آپ اوٹومیٹک لے رہے ہو ای ایمٹی لے رہے ہو پچاس زیار روپے دے گا یہاں پہ بھائی یہ دیکھئے واشر ڈی فوگر یہ سب چیزیں سپوائلر مل جائے گا یہاں پہ بھائی ساری چیزیں سپوائلر دیکھیں ساری چیزیں سپوائلر ہے پورا یہاں سے پورا یہاں سے لے کے پورا یہاں تک آپ کو فیبرک دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے پور پاور ونڈو بیس موڈل میں ملتی ہے بھائی بیس موڈل میں یہاں دیکھئے اس طریقے ڈول ٹون میں پور انٹیری تو بھائی ہم سب سے پہلے اپنی ہزار لائٹ بند کر لیتے ہیں ہم نے بند کر لیے بہت اچھی وائیڈی سکرین اس میں آپ کو دیکھنے کے لیے مل جاتی ہے تو بھائی یہ دیکھ رہے ہو اب ہم تھوڑی سی بات کر لیتا ہے اندر تھائی سپورٹ کے اندر تھائی سپورٹ اس کیٹیگری میں سب سے بڑی آپ کو اس گاڑی میں دیکھ لیتا ہے تو بھائی یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہاں پہ بوتل ہولڈر مل جاتا ہے تھوڑا بہت سپیس اور بھی ہے بھاگے کچھ سوٹا موٹ آپ رکھ سکتے ہیں یہاں پہ تو بھائی یہاں پہ چار سپیکر دو ٹوٹر کا سپیس یہاں پہ آپ کو ڈیش بورڈ پہ دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے چار سپیکر دو ٹوٹر آپ اس پہ ڈیش بورڈ پہ آپ یہاں پہ لگا سکتے ہیں اور بھائی اگر میں اس کے گاڑی کے اندر بیٹھ کے بات کروں تو دیئے دیکھو چاہ بھی اس کی چاہ بھی بڑے سیمپل سی ملتی ہے بھائی صاحب اب ہم اپنا اگنیشن اون کر لیتے ہیں اگنیشن اون کرنے کے بعد ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کا کلسٹر کلسٹر دیکھیں بھائی آپ کو کی طرف فلی ڈیجیٹل مل جاتا ہے ہے اس میں آپ کو سامنے نیوٹرل دیکھ رہا ہوگا این این کا مطلب ہے نیوٹرل بھائی ٹرانسیمیشن اوٹومیٹک ہے ایمٹی یہاں پہ دیکھئے بھائی اوٹومیٹک ریورس یہ نیچے انہیں نیوٹرل یہ ڈرائیو ہے اور پلس مینس کر کے اس کو آپ مینویل موڈ میں بھی اس گاڑی کو لے سکتے ہیں تو اس کا مجھا تو یہ ہے بھائی ہمارا پورا اس طریقے کا سپیڈو میٹر یہاں پہ سائیڈ میں مل جاتا ہے آپ کو بیچ نیچ میں پورا اوڑو مل جاتا ہے نیچ میں سارے انفرمیشن اور بھائی یہاں سے پیڈل کی شفٹنگ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پورا آرپیم دیکھنے کے لئے مل جاتا ہے پیٹرول کا ساری گیجنگ مل جائے گی ہیں ہاں پہ انجن کے اوور ہیٹنگ کے بارے میں سارے چیجے سٹارڈ سٹاپ سب چیزیں آپ کو دیکھنے کے لئے مل جائے گی اور باگیں ٹرپنگ کر کے ساری چیزیں آپ چینج کر کے دیکھ سکتے ہو ایک نظر سٹیرنگ ویل پہ بھی مار لیتے ہیں سٹیرنگ ویل کی ایجسٹمنٹ ایجسٹمنٹ اس کی دیکھ لیتے ہیں ٹرائے کر کے تو ٹلت رہے گی ٹیلیسکوپ آپ کو اس میں نہیں ملتی ہے ڈیول ٹون پورا کا پورا ڈیول ٹون ڈیشپورٹ آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گا اور یہاں سے یہاں تک سٹیرنگ ویل بھی آپ کو ڈیول ٹون کلر میں ہی ملے گا اور تھوڑا سا ہون کے لیے دیکھ لیتے ہیں ہون کے پلیسمنٹ اچھی خاصی ہے ہون بھی ٹھیک ہو سب سے زیادہ بڑیا بات بھائی صاحب یہاں دیکھو فل ایچ ڈی اچ ڈی ہائی ڈیفنی بھائی ایک بات اور بتا دیتا ہوں یہ جو آپ سکرین دیکھ رہے ہیں گاڑے کے اندر یہ گاڑے کے اندر شورم سے لگوائی گئی ہے یعنی کہ یہ ویرینٹ اگر آپ خریدتے ہیں تو یہ سکرین آپ کو لگی ہوئی نہیں ملے گی موڑا یہاں پر ٹویل وولڈ کا چارجنگ سوکٹ یہاں مل جاتا ہے چار چاند لگا دیتا ہے ہمارا بھائی یہ ٹرانس مشن پچاس ایئر روپے دے کے آپ کو زیادہ پچاس ایئر روپے دینے پڑیں گے آٹومیٹ ٹرانس مشن مل جاتا ہے یہاں پر آپ کا دو کپ گلاس کا ہولڈر سے آپ پر مل جاتے ہیں سپیس مل جاتا ہے آپ گلاس رکھے بوتل رکھے تھوڑا سا پیچھے بھی سپیس آپ کو دیکھنے کے لیے مل جائے گا تو اس طریقے کا بھائی پورا کا پورا ہمارا لے آؤٹ رہے گا انٹیریئر کا ڈیش بورڈ کے اگر فنیشن کے بات کر رہے تو ڈیش بورڈ کے ہیں کہ فنیشن بہت زیادہ لاجواب اسی وینٹس کے جو ڈیزائننگ ہے وہ بہت زیادہ اچھی دی گئی ہے بہت زیادہ تھوڑا سی ڈیفرنٹ فیل کراتی ہے اور یہاں پہ بھائی آئی آئر بی ایم یہاں پہ مینویل ایجسمنٹ دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے کارڈ ہولڈر ساپ کو یہاں پہ مل جاتے ہیں مل جائیں گے یہاں پہ بھائی لیمپ لائٹ اور یہاں پہ وینٹی میرر اور اگر ہم بات کریں تھوڑا سی گلوپ بوکس کی گلوپ بوکس میں ہمارے گہرائی تھوڑا سا ٹھیک تھا مل جاتی ہے گہرائی بہت اچھے تو یہ ہے اس طریقے کا بھائی پورا لی آؤٹ میں آپ کو دوبارہ بتا دیا اور اگر ہم یہاں نیچے دیکھیں گے تو بھائی ہمیں یہاں آٹومیٹک پیڑلز مل جاتے ہیں اور ساتھ میں آپ کو ایک ڈیڈ پیڑل بھی ملے گا تھوڑا سی بات کر لیتا ہے ہم بات تھوڑا سا پیچھے کی پیچھے کا ماہول دیکھیں بھائی گا پیچھے کا لی آئی لی آؤٹ دیکھیں ہم دیکھ لیتے ہیں آگے والی ڈرائیونگ سیٹ ہم نے بلکل پیچھے کی ہوئی ہے پیچھے کرنے کے بعد اگر ہم بیٹھتے ہیں بھائی میری ھائٹ پانچ آٹ ہے بیٹھنے کے بعد بھی لیگ روم لاجیوہ لاجیوہ فینٹاسٹک لاجیوہ مل رہا بھائی اس کے اندر ایک دم پڑیا اور پورے پیر فیلانے کے لیے جگہ مل جاتی ہے بہت ہی اچھا اسپیس کے معاملے بھائی کوئی پیچھے بھی ایک لیم مل جائے گا آپ کو آگے بھی ہے اور یہاں آگے کی طرح پرابر یہاں پہ فیبریکس دیکھنے کے لیے مل جائے گا پاور وینڈو کا سویچ بوٹل ہولڈر سپیکر گریل اور یہاں پہ بھائی دیکھیں بہت اچھا فیبریکس یہاں پہ یوز کیا گیا ہے آم ریسٹ آپ کے مل جاتے ہیں اور اگر آپ چاہے بھائی ایک بات اور بتاتے ہو اس کی سیٹ پوری فولڈ کر سکتے ہے بیسے آپ کو ضرورت نہیں پڑے کی بوٹ دیکھنے کے بعد بوٹ دکھاتا ہوں تو بھائی سیٹ فولڈ کرنے کی ضرورت کیوں نہیں پڑے گی یہ دیکھیں اس میں آپ کو بہت بڑا سا 336 لیٹر کا بہت بڑا بوٹی سپیس دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے جو پورا سکوائر شیپ میں مل جاتا ہے پارسل ٹریز گاڑی کے اندرہ اویلیبل نہیں ہے شورم سے نہیں ملتے بھائی وہ آپ کو الگ سے لگوانے پڑے گی اور بھائی ہے تھوڑا سا نیچے نظر ڈالیں گے یہ رہا ہمارا ہے سپیرنگ ویل سپیرنگ ویل یعنی اپنی ریڈ کلر کے ساتھ آپ کو یہ دیکھنے کے لیے یہاں پہ مل جاتی ہے تو بھائی اس طریقے کا ہمارا بوٹ کی ساری انفرمیشن ہے اب تھوڑا سا ہم اس کو بند کر لیتے ہیں پھر بتاتا ہوں تو بھائی اب ہم کریں گے تھوڑی سی اپنی انجن کی بات انجن کو پہلے ہم یہاں سے اپنا اپن کر لیتے ہیں بونٹ کو ہم نے یہ بونٹ کھول لیا اور بھائی اب تھوڑا سا ہم انجن کی سپیسیفیکیشن میں آپ کو دوں گا تو بونٹ کھولنے کے بعد کچھ اس طریقے کا تو ہمارا یہ انجن آپ کو دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے 1.0 لیٹر کا 3 سلنڈر کا انجن پاور کی بات کریں تو 71 bhp کی پاور ٹور 96 این ایم کا ٹور کے آپ کو گاڑے نکال کے دے گئے اور بھائی یہاں پہ بھائی بات کریں گے اب ہم تھوڑی سی مائلیج کے مائلیج میں اگر آپ مینول اوپشن پہ جاتے ہیں تو بھائی مائلیج میں آپ کو ون 9.35 لیٹر کا کمپنی کلیم کرتی ہے مائلیج اور بھائی اگر اوٹومائٹک ویریٹ میں جاتے ہیں تو ایمٹ بڑا سا بہت زیادہ ایزی ہو گیا ہے آج کے ٹائم میں تو بھائی تھوڑا یوزیبل بھی ہے ون 9.70 کا مائلیج ملتا ہے تو بھائی کیسے لگے ہماری ویڈیو اس طرح کی کچھ دھانسوسی ویڈیو تھی ہماری ایکس ای ایمٹی ویریانٹ کی نیسان میکنیٹ نے بیس موڈل کی پہلے ہی قیمت نہیں بڑھائی تھی اور اگر آپ دیکھے دیکھا جائے تو بھائی بیس موڈل میں اتنے سارے فیچرز لاؤڈٹ کر دیئے پہلے تو قیمت ہی نہیں بڑھائی قیمت ابھی بھی 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 ہے اور فیچرز اتنے سارے اپلوڈڈٹ کر دیئے پرائیز کی اگر میں بات کروں تو پرائیز میانوال کا پرائیز جو چھ لاکھ یعنی کہ پانچ لاکھ نینیان میزار نو سو روپے جو پہلے تھا ابھی بھی ہے اور ایمٹ اگر آپ لیں گے موڈ میں ٹرانسوسیشن موڈ میں جائیں گے بھائی اوٹومیٹک میں تو پچاس ہیار روپے جا کے آپ کو فالتو پچاس ہیار روپے دینے پڑھیں گے اور آپ اوٹومیٹک اس گاڑی میں لے سکتے تو ہے نا بھائی لا جواب سی بات ہی ہماری تو نیسان میگنیٹ کی ویڈیو ہماری اس طریقے کی تھی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لے کے لائک شیئر سبسکرائب جرور کرنا چینل پہ نہیں ہے تو بھائی سبسکرائب کیے بھی نا بلکل بھی مجھ جانا اس طریقے کی ویڈیو میں آپ کے لئے آگے بھی لاتا رہوں گا تو یہ تھا ہمارا نیسان میگنیٹ کا تھوڑا سا اوورویو